آپ کو پتائے آریف بھائی نے بھی خود مجھ سے پیسے اس لیے لیے تھے کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا آپ چاہتے ہیں وہ کو انبیسٹ کریں پرناہ وہ نہ لیتے واؤ رمی اگر تم مجھے سب کچھ بتاتی تب بھی میں انکار نہ کرتا تم نے یہ سب کچھ چھپایا مجھ سے میں نے تمہیں اب بتایا تھا کہ مجھے پناہوٹ سے اور چھوٹ سے نفرت ہے میں ایک آنسٹ انسان ہوں اور اپنے ریلیشنشپس میں اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے بھی آنسٹی ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا آگے سے تمہیں کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو پلیز آسک می تم پیسوں سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو سارے میں آپ سے کہتا رہی ہوں میں جانتے ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں بہت شرمندہ ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے آپ کی ٹون سے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ سمجھیں میرے گھر والی لالچی ہیں سارے میرے گھر والوں کا آپ کی پیسے میں کوئی انٹریسٹ نہیں ہے میں جانتی ہوں اور میں مانتی بھی ہوں کہ ہماری سٹیٹس میں بہت فرق ہے لیکن میری امی نے بہت خودداری سے تربیت کیا ہماری کتنے افسوس کی بات ہے نا تم مجھے اب تک اتنا میری جان پائی کہ میں ایسا سوچ بھی سکتا ہوں یا نہیں کیا تمہیں میری سوچ اتنی گھٹیا لگتی ہے رومی میں جوں گنا میں سب کے سامنے ہوں رومی با جی تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا ایسا کچھ ہی نہیں جو تم سے چھپایا سوچ لی رومی با جی وہ شاید آئل بابا کے پیٹ میں درد ہو رہے ہیں وہ سو نہیں رہے بہت رو رہے ہیں آپ آکے دیکھ لیں زرہ اب جاؤ میں آ رہے ہیں اگر آہل کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو ہوسپیل لے چلے سے آہل کے لیے اتنا کنسرن شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اب مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے یہ تم نے کیا کل سے لگا رکھی ہے کہنا کیا چاہتی ہے تو آرام سے بات کریں آہل اوٹ جائے گا اسے بھی دیر سے سوئے رومی برو موسیقی 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 موسیقی